حضرت میں انجیہ سے آپ کا مریلہ کا غلام آپ کا شیرمزان خل منی بھی بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ حضرت جی بات درسلیہ ہے کہ جس طرح جمعہ کی خدمی میں الحمدللہ حضرت مرد خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نے جو مزاہد بیان کی الحمدللہ حضرت جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسا کہ تمام مرد حضرت میں اللہ کی ولی بنتے ہیں خلافت کا کی جاتی ہے لیکن عورتوں میں خلافت آرستہ کیوں نہیں ملی حضرت جی بہت شکریہ سوال کرنے کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھئی عورتوں میں خلافت اس لئے نہیں کہ اللہ نے بھی سب اپنا خلیفہ بنایا تو آدم کو بنایا آدم آدمی تھا اما ہوا کو نہیں بنایا اما ہوا بعد میں پیدا ہوئیں تو اللہ نے بھی خلیفہ بنایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اللہ نے خلیفہ مرد کو بنایا لہٰذا اللہ کی سنت بھی ہے کہ مرد کو خلیفہ بنایا جاتا ہے پھر اللہ تبارک مطالعہ نے آج تک کسی عورت کو نبی بنا کے نہیں بھیجا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ جو عمور احمہ کے کام ہیں ان کے ذمہ داری ہیں مردوں ہی کے کندے پر ڈالی جائیں عورتوں کے کندے پر نہ ڈالی جائیں تو یہ ظاہر ہے کہ عورتیں مفاد احمہ کے کام نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر بہت سے ایسے شریعت اقاضے متوجہ ہوتے ہیں کہ عورت وہ کام نہیں کر سکتی نہ تو کھل کے خطبہ دے سکتی ہے نہ مجمع میں آکے ان کو جو واضح و نصیت کر سکتی ہے نہ اور دیگر بہت سے ایسی امور ہے کہ جو عورت جو مردوں کے اندر جا کے کرنی سکتی اس وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ عورت کو یہ ذمہ داریاں نہیں دیں ہاں مردوں کی تابع رکھا کہ مرد کو جو اللہ تبارک مطالعہ اپنا خلیفہ بنایا اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے تو وہ بھی سب کے سب جو مرد بھیجے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ سب مفاد احمہ کے کام کریں گے دعوت حق کا کام کریں گے تو عورتوں کی بہت سی ایسی صورتی حال ہے ان کی ایک تصنفی اور تخلیقی اعتوار سے بھی مثلہ کہ بہت سے ایام ایسے ہیں کہ یا وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہے نہ پڑھا سکتی ہیں تو اب وہ امام امام مسلمی بن کے اگر آ جائیں تو اب ان دنوں میں نماز کون پڑھائے گا اب عورت کو ایونچلی پھر اپنا خلیفہ کسی مرد کوئی بنانا پڑے گا تو بعد مرد بھی آ کے ختم ہوگی کیونکہ ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھا سکتی خطبہ نہیں دے سکتی عید نہیں پڑھا سکتی جمعہ نہیں پڑھا سکتی تو ان خاص ایام کے اندر اس کے اوپر یہ پابندیاں رہیں گی اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ عورت کو جو ہے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی نیاوت کی لہٰذا یہ وجہ ہے کہ لہٰذا یہ اولیاء کاملین کے اندر بھی جو خلافت کا سلسلہ چلتا ہے وہ بھی مردوں کے اندر چلتا عورتوں میری چلتا ہاں عورتوں کو یہ ہے کہ خاص ایک منصب ایک خاص حیثیت اولیاء کاملین مشایخ سلسلہ دے دیتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ میری اتنے قریب ہے اتنی زیادہ میری متبع ہے کہ گویا کہ میری خلافت اور نیابت کی مستحق ہے اگر خلافت عورتوں میں دینا اس کے رواج ہوتا تو میں اس خاتون کو خلافت اجازت دیتا تو یہ اظہار کر کہ اولیاء کاملین مشایخ سلسلہ اس عورت کے خاص مقام کو تو ظاہر کر دیتے ہیں لیکن ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دیتے کہ عورتوں کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے بقیدہ ان کو مجازے بیعت کر دیا جائے اور وہ پھر آگے سلسلہ جاری ہو اس وجہ سے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو تخلیقی سنفی ادوار سے اور شریع اور عقلی ادوار سے عورتیں پورا نہیں کر سکتی لہٰذا یہ ذمہ داری عورتوں کے کندے پر نہیں ڈالی گئی حضرت گویا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے بلکہ ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز ہے بلکل تو سمجھنے کے لیے ساتھ ہیں بلکل